نظرین انسانی زندگی کے لیے دنیا کا بدترین سال کون سا رہا؟ کس سال قرآن عرض پر رہنے والوں نے خود کو وباؤں، قدرتی آفات اور تباہ کاریوں میں جکڑا پایا؟ کچھ ماہرین پہلی اور کچھ دوسری جنگ عظیم کو عظیم علمیہ قرار دیتے ہیں۔ سال تیرہ سو ننچاس عیسوی میں یورپ کی آدھی آبادی بلیک ڈیتھ یعنی تاؤن کی وبا کی وجہ سے موت کے موں میں چلی گئی تھی۔ اور انیس سو اٹھارہ کیوں بھیانک ترین برس نہیں تھا جب جنگ عظیم اول کے آخری سال کے دوران ہسپانوی فلو کی وبا سے دس کروڑ افراد لکمہ اجل بنے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ دو ہزار بیس بدترین سال تھا جب کرونا وائرس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس سال تباہ کن آتش زدگی، سمندری طوفانوں اور تیز ہواوں نے بھی دنیا کو کم برباد نہیں کیا۔ کچھ کے نزدیک ہم بدترین سال سے گزر رہے ہیں یعنی دو ہزار اکیس ہی انسانی زندگی کے لیے بدترین سال ہو سکتا ہے مگر ایسا نہیں ہے۔ ناظرین ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر پروفیسر مائیکل مکارمک نے تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ دنیا سال پانچ سو چھتیس عیسوی میں اس قدر تباہی اور بربادی سے گزر چکی ہے کہ آج اس کے تصور سے ہی روکاپ اٹھتی ہے۔ یہ سال کس قدر وحشتناک تھا آج ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہم بھول چکے ہیں مگر پانچ سو چھتیس عیسوی ہی ہولناک ترین سال تھا انسان اس دور سے بھی کیسے بچ نکلا کیسے زندہ رہ سکا یہ بدترین کیوں کر تھا کیا کسی ظالم و جابر حکمران نے دنیا میں قتل و غارت گری کی کیسی وبا سے دنیا میں نسل انسان مر خب گئی تھی آخر ہوا کیا تھا؟ ناظرین کیوں ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر پروفیسر اسے برا کہتے ہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اور آپ کو کچھ ایسی معلومات فراہم کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گی مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو ہمیشہ ہی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین سال پانچ سو چھتیس عیسوی انسانی تاریخ کا وحشتناک ترین سال تھا کیونکہ کائنات میں اس سال ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا لوگ صبح اٹھے تو زمین سے سورج غائب تھا یورپ مشرق وستہ اور ایشیا میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ان بادلوں نے دنیا پر ایک گہری رات تان دی تھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا اور دنیا کے کسی کونے میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی یہ عجیب بات تھی لوگ سڑکوں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے مگر ان کے سر پر آسمان تھا ہی نہیں لہٰذا انہیں نظر کے آتا چاروں اطراف اندھیرے کا دور دورہ تھا ہم لوگ عام حالات میں رات کے وقت بھی گھروں سے باہر چل پھر لیتے ہیں کیوں کیونکہ چاند اور ستاروں کی روشنی بھی ٹھیک تھاک ہوتی ہے یہ روشنی مسافروں کا ہاتھ تھام لیتی ہے مگر اس دن آسمان تھا اور نہ ہی اس پر ستارے اور چاند لوگ جس طرف دیکھتے تھے انہیں گپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا لوگوں نے مشلیں جلا لیں مگر یہ مشلیں بھی زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکیں اور دوبارہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے لوگوں کا خیال تھا یہ عذاب ایک آدھ دن میں ٹل جائے گا مگر دن گزرتے گئے اور رات پھیلتی اور بڑھتی چلی گئی تین چار دن بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا اور پورا یورپ اور آدھا ایشیا جمنے لگا پورے پورے ملک برف کا گولہ بن گئے جلانے کے لیے لکڑیاں ناپید ہو گئیں لوگ گھروں تک محدود ہو گئے کاروبار زندگی رک گیا ناظرین یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دراز ہوتا چلا گیا دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے ہفتے مہینوں میں بدلے اور مہینے سال بن گئے مگر سورج واپس نہ آیا اور دنیا برف کا گولہ بن کر رہ گئے سردی کا اڑھائی ہزار سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا باغ کھیت اور جنگل اجڑ گئے ندیاں نالے اور جھیلیں جم گئیں اناج اور پھل ختم ہو گئے جانور اور میوشی بھوک سے مرتے چلے گئے اور موسم اور دن رات کی تمیز ختم ہو گئے سردیاں کب ختم ہوئیں اور گرمیاں کب شروع ہوئیں اور رات کب دن میں تبدیل ہوئی تمام آداد و شمار دم توڑ گئے شہروں میں کتے اور بلیاں تک ختم ہو گئیں لوگ اپنے پالتو جانور تک کھا گئے تھے لوگ لاشیں بھی پکا کر کھا جاتے تھے آگ تحفہ بن گئی تھی لوگ آگ کے انگارے ایک دوسرے سے ادھار لیتے اور دیتے چھتوں کے شاہتیر بالے اور لکڑی کے فرش تک چولوں کی نظر ہو چکے تھے اور لوگوں نے گھروں کا فرنیچر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا ناظرین تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے یہ زبانہ اٹھارہ ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹ گیا تھا ڈیڑھ سال بعد درجہ حرارت میں تھوڑا تھوڑا اضافہ شروع ہوا جس سے لوگوں کے اندر امید نے جنم لیا اور یہ محسوس کرنے لگے شاید ان کا بچھرا ہوا سورج واپس آ جائے یہ اندازہ ٹھیک نکلا ڈیڑھ سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے مگر اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں گیارہ سال لگ گئے سال پانچ سو سنتالیس عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا اور موسم واپس آنے لگے مگر پہلے ڈیڑھ سال اور پھر اگلے ساڑھے نو برسوں نے دنیا کا ہزاروں برسوں کے برابر نقصان کر دیا تھا زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی یہ بیج اگانہ تک بھول چکی تھی اناج کے بیج پہلے تو تھے نہیں اور اگر تھے تو اگتے نہیں تھے اور اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگراہا تھا جنگل بھی ویران ہو چکے تھے درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے سبزیاں تھی نہیں اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا یہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو بھی ترس گئے تھے اپیت تھی اور زمین کا پانی بھی سوک گیا تھا لوگ برف پگلا کر پیتے تھے دنیا میں ان اٹھارہ ماہ یا گیارہ برسوں میں کتنے لوگ مرے اس کا کوئی شمار نہیں تھا لوگ صاف کہتے تھے دنیا شاید اب پرانی ڈگر پر واپس نہ آسکے زمین پر اب اناج اگے گا جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہسیں گے لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھی یہ ہسنا تو دور بات تک نہیں کر سکتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا زمین پر بھوتوں کا بسیرہ ہے اور یہ بھوت کبھی دوبارہ انسان نہیں بن سکیں گے تنور بھی اب سرخ نہیں ہوں گے اور گھروں سے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آئے گی اداسی، قلت، پریشانی، بیزاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ سال پانچ سو ستر عیسوی تک چلتا رہا لوگ سال پانچ سو ستیس عیسوی سے سال پانچ سو ستر عیسوی تک اگلے چونتیس سال امید کی کیفیت میں رہے سورج واپس آ گیا چاند بھی نظر آتا تھا اور رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹم آتے تھے مگر قلت، زلت اور اداسی کی چادر نہیں سے رک رہی تھی لوگوں کے دلوں میں خوف اور حیبت بیٹھ گئی تھی یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے یہ بیٹھتے تھے تو سارا سارا دن بیٹھ کر گزار دیتے تھے ہم آج بھی دیر تک بیٹھنا چاہتے ہیں ہم انسانوں میں سے بیاسی فیصد لوگوں کو دیر تک بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے ماہرین کا خیال ہے یہ سال پانچ سو چھتیس عیسوی کی دارک ایج کے ساتھ اثرات میں سے ایک ہے ہم نے کیونکہ اس زمانے میں اٹھارہ ماہ بیٹھ کر گزار دیے تھے چنانچہ یہ عادت ہمارے جینز کی میموری میں چلی گئی اور ہم اب دن بر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں ڈپریشن بھی اس زمانے کی پیڑوار تھا انسان کو اس سے پہلے صرف انزائٹی ہوتی تھی یہ انزائٹی ان اٹھارہ ماہ میں ڈپریشن میں تبدیل ہوئی اور یہ اس کے بعد واپس نہیں گیا آج بھی دنیا میں ڈپریشن کا بہترین علاج واق ہے کیونکہ یہ مرض ہمارے جسم میں سال پانچ سو چھتیس عیسوی کی ڈارک عیج کے دوران لمبے وقفوں تک بیٹھے رہنی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا لہٰذا آج جب ہم اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈپریشن میں کم ہی آنے لگتی ہے یہ صورتحال پانچ سو ستر عیسوی تک قائم رہی چونتیس سال تک انسانیت پر ظلمات کا دور تنہ رہا مگر پھر پانچ سو ستر عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی اور چونتیس برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے کیسے اور کیوں ڈاکٹر مائیکل میکارمک کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کاش ان کی ٹیم میں مولانا تارک جمیل یا مولانا بشیر قادری جیسا کوئی مسلمان سکولر ہوتا تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے بہترین دماغوں کی ٹیم کو بتاتا یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا رحمت اللہ العالمین بائیس اپریل پانچ سو ستر عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی اور پھر وہ عظیم صبح طلوع ہوئی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی ہم بچپن سے سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظلمت قدے میں نور بن کر طلوع ہوئے آپ آئے تو باطل کے بادل چھٹ گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا ناظرین ہم ان فکروں کو ہمیشہ ہی شائری اور نصر نگاری کا کمال سمجھتے تھے مگر آج ڈاکٹر مائیکل مکارمک اور ہارورڈ یونیورسٹی کے انیشیٹیو فاردی سائنس آف یومن پاسٹ کے ادارے نے یہ نکتہ سمجھا دیا تاریخ سائنس اور آرٹس نے ایک مقام پر اکٹھا ہو کر ثابت کر دیا ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر واقعی دارک ایج دورے ظلمات اور ٹھٹھرتی بھجی انسانیت کو نئی زندگی دی تھی آپ ہی وہ موجزہ تھے جن کے دم قدم سے چراغ زیست کو نئی سہر نصیب ہوئی آپ ہی تھے جنہوں نے دنیا میں تشریف لاکر تھکی ہاری زندگی اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پر ٹولنے والے سائن اور رزق پانی اور ہریالی کو ترستے انسانوں کو حیات نو دی آپ آئے تو زمین کے لوگوں کو ری سٹارٹ نصیب ہوا آپ آئے تو حقیقتاً اندھیرے چھٹنے لگے اور آپ آئے تو مرجائی ہوئی ترسی ہوئی مٹی میں امید کے بیل بوٹوں نے سر اٹھایا کیا دنیا کو اس کے بعد بھی ہمارے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے کسی دلیل اور کسی گواہی کی ضرورت ہے ہمارے کریم آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والو جواب دو ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو